چودہ جنوری سن سترہ سو ایک سٹھ جگہ پانی پت ایک خونی دن گزر چکا ہے لیکن انسانوں کے بندے کی فیاض باہر ہی ایک آدمی جو پہلے سے ہی مر رہا ہے اسے تلپا تلپا کے مارا جا رہا ہے یہ وہی آدمی ہے جس کے بارے میں نانا فدنویس نے لکھا تھا کہ دلی اور کنجپورہ جیتنے کے بعد افغانوں نے اس کو بولا تھا کہ بھائی تم مسلمانوں ہم سے آگے مل جاؤ لیکن اس نے مراتھوں سے اپنی وفتداری نہیں بھائی یہ پانی پت کا سپاہی کون تھا اس کے لئے دیکھتے رہی ہے اب ہمارا چینل انسانی تائیر پانی پت کی تیسری جنگ اٹھارویں صدی کی سب سے خون رہی جنگ تھی یہ افغان سردار احمد شاہد دالی اور مراتھے سردار سداشیو راو بھاو کے درمیان لڑے گئی اس وقت بالا جی باجراؤ پیشوا تھے سداشیو اپنے ساتھ پیشوا کے لڑے وشواس راو کو بھی لائے تھا یہ وہ دور تھا جب مراتھے اٹک سے کٹک تک پھیل چکے تھے پچھلے سالوں میں رگونات راو نے نورت انڈیا جیت لیا اور پنجاب سے عبدالیوں کو نکال باہر کیا اپنے علاقے واپس لینے کے لیے احمد شاہد دالی کو آنا پا دیکھا جائے تو یہ دو بڑی طاقتوں کا ٹکراف تھا اس جنگ میں فل مراتھا کانویڈریسی شامل تھی چاہے وہ ملہار راو ہول کر ہوں چاہے وہ جنگ کو جی سندیا ہوں گائک وارڈ ہوں اس جنگ میں باجراؤ کا مسلم لڑکا ستائیس سالہ شمشیر بہادر شامل تھا مراتھا توپ خانے کا انچارج ابراہیم خان گاردی تھا جس کے پاس دس ہزار سوار تھے اور توپی تھی اس جنگ میں احمد شاہد دالی کا ساتھ روحیلہ سردار نجیب الدولہ نے دیا اس کے ساتھ حافظ رحمد خان روندی خان بھی اور احمد خان بنگج بھی تھے اور عوض کے نواب شجاہد دولہ بھی تین ہزار لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے افغان سرداروں میں بڑے سردار پر خوردار خان شاہ پسم خان اور ولی خان پرائیم مستر بھی تھے اس جنگ میں ہارنے کے باوجود ابراہیم خان کاردی ایک بڑا مسلم ہیرو تھا یہ کراٹھا دو پھانے کا انچارج اور ڈپٹک منڈر کی چیف تھا اس نے لیفٹ ونگ سنبھالا ہوا تھا اس نے سادہ شبراؤ بھاؤ کے ساتھ ایک فل فلیج اسٹریٹی بنائی تھی افسوس کچھ سرداروں کے جوش نے اس کا پلان بگاڑ دیا گاردی کو فرنچ کمانڈر پسی نے ٹرین کیا تھا اس سے پہلے وہ نظام کی فوج میں تھے اپراہیم گاردی نے دو پھانا سنبھال لکھا تھا جس نے سب سے زیادہ افغانوں کا نخصان کیا تھا شروع کی اسٹریج میں بارہ ہزار سے زیادہ افغانوں نے مار دیا وہ بانی پتھ میں رات گئے تکٹا رہا اور اس کے ساتھ یا تو مارے گئے یا بچے کچھے بھاگ کھڑے گئے کاسی راجہ پنڈت اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ شجاوت دولہ نے اس کو پناہ دی اور کوشش کری کہ اس کو چکچاپ لگنوں بھیج دیں لیکن ہوا یوں کہ اس کی موبری ہو گئی کاسی راج پنڈت لکھتے ہیں کہ افغانوں نے شجاوت دولہ کے قیم کو گھیڑ لیا اور اس کو واپس دینے کی مانگ کرنے لگے جو کہ اس نے سب سے زیادہ افغانوں کا نقصان کیا تھا کہ شجاوت دولہ اسے پناہ دے چکا تھا اس لئے وہ آڑ گیا اور اس نے اپنا ہاتھ تلوات پر رکھا اس سے پہلے کہ حالہ طور بھی کرتے تھے افغان پرائم منسٹر ولی خان بیچ میں آ گیا ولی خان نے شجاوت دولہ سے وعدہ کیا کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا پھر اس کو اہمش عبدالی کے پاس لے جائے گیا وہاں عبدالی نے اسے کچھ پوچھا اور پھر اس کو ولی خان پرائم منسٹر کے حوالے کر دیا اور ولی خان نے اپنا واحدہ پورا نہیں کیا اس کے زخموں پہ زہر لگایا گیا اور ساتھوے دن وہ مر گیا گاردی لوگ پیشوہ انشج کے وفتدار رہے انہیں اکثر ان کا باڈی گارڈ بنایا جاتا تھا اٹھارہ سو اٹھارہ میں تیسری انگلو مراتھا وار ہوئی جس میں پیشوہ ہار گئے تھے اس کے بعد گاردی بیٹیلینس کو انگریزوں نے ڈیزبینڈ کر دیا اور ایسٹ انڈیا کے کئی فوجی یونٹوں نے ان کو لے لیا گیا ان لوگوں کو مراتھا لائٹ انفنٹری مراتھا ہارس اور بومبی سیپ فرز وغیرہ میں ایبزورب کر لیا گیا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ گاردی مراتھوں کے وفاتار رہے اور مراتھوں نے بھی ان کی وفاتاری کو ایک نولیش کیا سینٹرل انڈیا میں بسنے والی پاردی کمینٹی کے لوگ سہیتیے میں یعنی فولکلوروں میں آج بھی سلمان اور ابراہیم گاردی کا گنگان ہوتا ہے دوستو آپ کو ہمارے یہ ویڈیو کیسا لگا اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے